جیسا سلام علیکم ہم موجود ہیں باقو میں اور یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی کہانیاں سن رکھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جویز صاحب اور ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ حقیقت کیا ہے اس آگ کی اور سائنٹیفک کیا ریزن ہے کہ یہ آج تک تین ہزار سال سے جلتی جا رہی ہے دیکھیں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا عزاز اور ایک نعمت یہ ہے کہ یہاں لوگ پانی کے لیے کرتے ہیں کھوتے ہیں تو نیچے سے تیل نکل آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ان کے سبرب میں جس طرح کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے نا کہ آپ ریورس میٹر لگا لیں کہ سولر سے بجلی پیدا کریں تو حکومت کی گریڈ میں ڈالتے جائیں تو یہاں جن کے گھروں میں تیل نکلا ہوا ہے ان کے گھر میں ایک موٹر لگا دیتے ہیں جس سے وہ تیل کو سک کر کے باہر ایک جاتی ہوئی پائپ میں ڈال کے مین پول میں چلا جاتا ہے تو یہاں تیل اتنا ہے کہ پانی کے لیے کھو دیں تو تیل نکلتا ہے تو زیادہ ظاہر ہے کہ زمین کے نیچے نیچرل گیس اور تیل جو ہے اس کی بہت آت ہے اچھا اس آگ کی کہانی یہ ہے کہ یہ تین ہزار جہاں میں سنایا کہ تین ہزار سال سے یہ آگ جل رہی ہے اور یہ کبھی نہیں بجی یہاں برف پڑتی ہے تب بھی نہیں بجی جہاں بارش ہوتی ہے تب بھی کچھ لوگوں نے اس کو آرٹیفیشلی بجھانے کی کوشش کی کور کر کے یہ پھر بھی نہیں بجی یہ پھر بھی نہیں بجی اچھا اب یہ ہے کہ بہت سے میتھ ہیں اس کے ساتھ اٹیچ سائنٹیفکلی تو آبیسلی یہ بات ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گیس جو ہے اپنا رستہ بنا کے باہر نکل آتی ہے تو برف تو اوپر ہی ہوتی ہے نیچے سے گیس نکلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی میتھ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آتش پرست جو ہیں وہ یہیں کسی علاقے میں رہتے تھے بہت زیادہ آتش پرست تو یہ ان کے لیے ایک تقدس کا بھی باعث ہے مگر یہاں کے بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ نہیں یہ صرف سنی سنائی کہانی ہے اصل میں جب یہاں یہ اکوپائیڈ ایریا تھا کیونکہ یہ بڑی اکوپیشن میں رہا ہے ابھی حال ہی میں تو یہ رشیہ کے اکوپیشن میں تھا اس سے پہلے یہاں فارس کی بھی حکومت رہی ہے ترکوں کی بھی حکومت رہی ہے اور اور حکومتیں رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ظلم کرتے تھے تو وہ جو بیچارے یہاں کی لوکل پاپولیشن تھی وہ آگ کے ارد گرد بیٹھ کر دعا مانگتے تھے کیونکہ سردی ہوتی ہے تو مائنس میں ٹیمپریشن چلا جاتا ہے سردیوں کے دنوں میں تو اس وقت تو وہ جو آگ ہے نا آگ چونکہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو دعا بھی اوپر کی طرف ہی جاتی ہے تو اس لیے پھر یہ نا اس کا ایک سیمبولک ویلیو بن گئی اور اوپر سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس موجزے کے ساتھ یہ کر دیا کہ یہ آگ بھجی نہیں رہی تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ آگ ایک پرائیڈ کا سیمبل ہے ایک گوڈ اومن ہے ایک نیک شگون ہے اور پھر یہ ایک تیل یہاں سے نکل رہا ہے اور یہ آگ اس کو بھی سیمبولائز کرتی ہے تو اب انہوں نے دیکھیں اس کو ٹورسٹ سپورٹ بنا دیا دیکھیں صرف ایک آگ ہی جل رہی ہے ایسے کوئی سمجھ لیجئے ایسا اس آگ کے ساتھ خصورتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ شاید سمجھ گئے ہیں یہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہے ادر وائز بعد ممالک میں شاید ہمارے ہاں بھی اس طرح کی کہیں آگ جل جائے تو وہ ایک کافی لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو کوئی موجزہ کوئی نوکہ اس طرح کے چیزہ ہاں بالکل یہ ہے کہ ان کو سائنٹیفک نہیں کوئی ریزن ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک میٹا فیزیکل بھی اسپیکٹ ہوتا ہے جو کہ گوڈ اومن نیک شگون اور پھر ان کے لئے ایک طرح کا نیشنل پرائیڈ ہے یہ ہاں جی بلکہ یہ ہے تینکیو بری مچ یہ ہے جی وہ آگ کی کھانی جو روک صاحب نے ہمیں سنائی سر روک صاحب بہت شکریہ تینکیو